موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو آج 23 مارچ ہے آج یوم پاکستان ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ یاد کرنے کا دن ہے اس وقت کو نہیں جب قرارداد منظور ہوئی تھی بلکہ یہ یاد کرنے کا دن ہے کہ ہم تھوڑے تھے زمین میں ہم کو کمزور سمجھا جاتا تھا ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہمیں رہنے کو شاندار گھر دیا ہمارے ہاتھ اپنی رحمت سے مضبوط کیے اس ملک پر دشمن نے حملہ کیا شب خون مارنے کی کوشش کی اس ملک میں زلزلے آئے سیلاب آئے مشکلیں آئیں ہمارے پیسے ختم ہو گئے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹم بم دے دیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ قوم چلتی رہے گی ہم مشکل حالات سے گزرتے رہے اور چلتے چلتے آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں بات صرف یہ ہے کہ ہمیں چلتے رہنا ہے استقامت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ حمد کے ساتھ کیونکہ جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمارے جو اباؤ اجداد تھے جو حالات انہوں نے دیکھے آج ہم کم از کم ویسے حالات میں نہیں ہیں اور امید کی کرنے آج بھی نظر آ رہی ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ لا تقنا تمہر رحمت اللہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم پہلے کھڑے رہے ہیں تو کوئی بھی طوفان آئے آندھی آئے دشمن آئے آفت آئے ہم کھڑے رہیں گے ہم شکر ادا کرتے رہیں گے ہم اس گھر کو سوارتے رہیں گے اور آگے چلتے رہیں گے آئیے اسی پیغام کے ساتھ آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک ممی کے ٹوم میں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا حالات ہیں کچھ بھی نہیں سرناٹا ہے غار کے اندر ناظرین غار کے اندر کچھ بھی نہیں ہو مجھے تو ایک ناغ اور دو ناغنیں نظر آ رہی ہیں کہاں بھی ہے کہاں بھی جی کدھر کیلس ہوئے تھے آپ تھوڑا سوار مجھے لگ رہا ہے یہ کوئی مقبرہ ہے جس کے اندر ہم آگئے ہیں صحیح بات کانہ بھی ہے خزانے پہ سام بھی بیٹھا ہے اور لگ رہے ہے اس میں کوئی ممی بھی ہے یہ طابوت میں اس میں کوئی ڈیڈی بھی ہو سکتا اور مجھے ممی سے بہت ڈر لگتا ہے اور ڈیڈی سے نہیں لگ جو ہوا کی کوئن اہ بھائی ہزانے کا سانڈ آس کوش نظر آیا خزانے کا سانڈ اور سام دونوں گٹھے ہیں ان کو ہماری آواز نہیں آ رہی نہیں نہیں ہم تو شو میں نا وہ غار میں ہیں اچھا ایکسپلوررز ہیں یہ بھار ارکیولوجسٹ ہیں ارکیولوجسٹ تو نہیں ہیں پھر چور ہیں ایسا 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 یہاں کیا کرتے پھر رہے ہو دونوں ایسا ایکال پہ تکی آگی غل سنی آگی گره سنی آگی پہراکہ کہ 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 نہیں کرنی آگی ایسا اگلی کچھ پیا آیا گا جی جی ایسا ایسا کو لوٹنے آگا ایسا لوٹنے ماں لگتے تو نہیں ہو ایکسپلوررز ہو تم اچھا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میں ان کو کبھی بھی ایکسپلورر نہیں سمجھتا میں چور ہی سمجھ پا با جی چور سمجھو بڑی مہنت کیتی ہے کیا مہنت کیا تم نے اے نقشہ جی ایک کانگریس لائبریری چھو لبی آج اوہ وہ کیسے اے پہلے گاندھی نو لاتھیاں سپلائی کردہ سکتا ہے وہ کانگریس نہیں ہے یہ اس نے پہلے لائبریری آف کانگریس سے بک آف سیکرٹس تلاش کی اور پھر اس میں سے ملائی گا امریکہ میں ایک لائبریری ہے امریکن کانگریس کی لائبریری ہے وہ بہت بڑی لائبری کتابہ پھول پھول کے مار گیا جی اے نا دینیا کتابہ پھولی آنگی انہوں نے فرصد نہیں ملی لیکن چور ہی ہوتے ہیں ان امریکنز نے یورپینز نے بریٹش نے پوری دنیا سے ایکسپلوریشن کے نام پہ چیزیں چوری کی ہیں اور اپنے میوزیمز ملے گئے ایسے اس میں سے اگر آپ تھوڑا سا ڈسکاونٹ دے دیں امریکنز کو پہلے والوں نے بلکل چوری کی برطانیہ والوں کو چور بازار بھرے پڑے ہیں جو ان کا میوزیمز ہیں لیکن امریکنز نے ایکسپلوریشن جہاں جہاں کی ہے اگر وہ وہاں نہ کرتے تو ان کنٹریز نے بھی کبھی نہیں کرنی یہی پوائنٹ آف ایو تو بریٹش انڈیورپینز بھی دیتے ہیں لیکن وہ ساتھ لے گئے نا امریکنز نہیں لے گئے اور میں نے ایکال دا سا انہوں نے انٹرکی سنائی ہے نا انہوں نے ایکسپلور کے چور گئے میں کدھی نہیں سکر اوڑے تھے چور گئے ہی جانتے ہیں چور نہیں ہے ایکسپلور رہا رہا ایکسپلور رہا رہا چاہے گھار ایکسپلور رہا رہا اب یہاں پہنچ گئے تو کیا کروگے ہن سر اگل پرانکی 55 جی ایکسپلور رہا رہا ہم چور قسین کے سنے آکھیں کونکار فرح اییے جل بدے کیا سر جی جے یہی جہا ہے جی یہاں کرنی mü co spiritual اچھا chemui co intimate جی جی وہ لے کا پوائر گئے یہاں کرنی مソر ایک کتاب ہے گی یہاں پر ایک کتاب ہے ایک کتاب ہے گی ایک کتاب دے سن بڑی تلاش ہے گی اس کتاب دے ایسی ایسی چیزیں لکھی آگیا ہے گیا یقین کرو ایسی کتاب میں تو تمہیں اردو بل بارت بھی مل جائیں گی بھائی جانو کتاب ہو نہیں ہے گی میں کوئی اے حمید دے کتاب نہیں لگتا پہا پھر پھر او کتاب دے لیا گی نا جی بڑی موٹی کتاب ہے گی او دے ایس پور سمائی دے جالی تاریخ لکھی آگیا اوکے اب دیکھو ایکسپلورر ہیں اب ایکسپلورر ہیں نا دوسرا لب سن لیا نا سیولیزیشن دی او ارے سیولیزیشن چور کہندہ ہے نا 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 میں خود پہلی بار سن رہا ہوں یا نا تیرے حساب نہ بھی ہوئی ہیں او دہینا پرانے جلے بادشاہ سی جی جی انہ دے تاریخ لکھی ہے واح اچھا یہ ایک حجیب بات ہے کہ پرانے بادشاہوں کی تاریخ ہے آنے والے بادشاہوں کی تاریخ نہیں لکھی نہیں لکھی میں سے ہیں ایکسپلورر ہیں ایکسپلورر ہے اور سب تو بڑی بہتا ہے وہ دے ایس تو بڑی خزانے دے بارے لکھی ہیں چوریں گے انہم اللہ گھل نہیں دو کرنی ہے کیونکہ میں نوٹ کی تیسری گھل کی تی چور رہتا ہوں آپ کو کیسے پتا کہ اس کتاب میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اصلاح میں زین تے زور پایا گا کیسے او زین پر زور ڈال کے کیسے سوال نہیں کیتے گا ہم آتے ہم سوال کر دائیں گا جی جی تو ہم نے کیف پینٹنگ پڑھنی آ دیا ہے گا وہاں کیف پینٹنگ پڑھ لیتے ہیں انکل مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی پینٹنگ پر تین مندہ ایسے کر کے کھڑے ہو اس کا کیا مطلب ہے کیسے کر کے وہ ٹون نہیں گئے اچھا سارت بڑا بھی نے مسرح پتا کیا گیا جی سر وہ کتاب جدا ذکر ہو رہا ہے جی جی وہ کتاب کہنے کے ممی دے ہاتھ دے چی تو جا کے لے ہو اوہ یار میں اپنی ممی دکھا لکھتا ہے اچھا 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 وہ جو مدفون ہے اس کے ہاتھ میں ہاں ہاں وہ اتوے چاہ گی ہو کتاب اوکی ان اگلا کی پلان ہے مزدور انوال مار یار کتر آگیا مزدور پی آجو پائی مزدورو اشوکہ ماری جوکہ ہاں ہاں پھلکو پھلکو یہ مقامی لوگ ہیں نا اچھا اچھا لفردو کے دستمیو دے دیں دروز جیپا را جیپا را بے شمار بے شمار لفردو کے دستمیو دے داچہ بولن دے دا چھیکا مادو کرا کام پا میں کنٹے دا دیاڑی اسی پوری لانی ہے اچھا میرے گل سنو خدائی شروع کرو اچھا میں سے آپ ایک بات نوٹ کر رہے ہیں جی کہ اس بادشاہ نے مرنے سے پہلے کدالے مغیرہ بھی لکھوا دی خدائی کرنے کے لیے اس کو سامان نلانا پڑے پاتھے گرہ کو کاماشی رونہ گار بڑھا رونہ ہی کہا مگا سارا ایک کام میرے تو پہ رہا او پائی چیپا اگدم پکت کرنبا گرل بخشے شمبا گرلہ حرون صاحب معذرت کیا دخت امرے کراسی ایت سارے مراسی اگی تیا مگا سیا ات تبودے میں چکییا اُسے کے کٹھا کری اینا کھڑی تیری بہن دی براات آن دی ایت سارے مدوری ایت سارے مگا اسے Serie میں صنعраہ جنگ لوگ گرلہ کی کچھ چیز مہت کتھے گا تو وہ مر جائے گا ملدان اخوار کرنے آیا اگل کی کنتے آیا میں صنعرہ اس ضروری چیز مہ چیز مہت کتھا وہ مر جائے گا میں صنعرہ اس ضروری چیز مہت کتھ رائے گا وہ گار مر جائے گا میں گار اس شہر میں کسی دا ہتھ لائے گا تے مر جائے گا جی میں مر جا ماں مرتے گار پا دے نا میں دو میرا خلال مزدور نہیں ہے میرے گو تاہی چاہ چاہ دے پتر پا او چلوے دیری لو میں نے اسے خوف آ رہا ہے میں نے دیری لو نہیں جا ماں کرو رہا ماں کرو رہا خوزے تے کرنا کیا ہے سامنے کو کئی پھڑ تے صاحب جی میں نے خدا ہی کر تے چیز نہ کھڑ پہلے باہر نکلی آئے دا بیج موچ کے گزارہ کھا رہا یار تو سی دیاڑی لینی ہے کے نہیں نہیں میرے ہی صاحب نانا کھانتے پیدے گارتے مر چھو تو تو جا میں آپ ہی گھر لنگا سا میں نہیں جانا میرا دل لگ گیا یار کیا ہوجی بندہ پڑھ کے لے آگا بابا اترا آئے ہاں جی ہاں جی نے چیزیں پیدے ہیں ہاں جی پیک کر میں چیزیں نہیں پیک کرنی ہاں کروں کام کرنا ہے کام کراؤ کام کراؤ ہاں کام کر ہاں کام کر ہاں جاں ہاں میں سونیہاں جی ایک سغار ہی چاہے گا ہاں 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 ٹھے یہ سونیہاں جی ایک سغار چاہے گا ہاں ہنو شراب لگ جائے گا وہ یہ ترینکہ آئے پر تھا 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 جی سر مجھے کہا رہے ہیں؟ جی سار ایر ظلم نکارون شراب آئے جان دے انہا پرسید ایر رواہو باہر جا کے دخواہو لو تابوت کھولو رات پینٹو پہلے پہلے ایک کتاب پڑھنی ہے ہاں کیونکہ رات میں ایک وقت بعد انہوں نظر نہیں آتا آگرک دو 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 ایتا غارد ہے یا حرم گھاندے آگئے انہیں ہاں کیونکہ رات Aur jari ہوئے ہے فاریس بندے نے بہت بھورا ایک سی جانٹ ہے کیا جائر جا یاد کیا آگے ہیں خواب سے دوے آگے کیداب ہیئیوتکو پھڑو ناز سارجی پوالے میں انتر تہبارا جان ہم انہوں تا دیتے بھی تب آرہا تو اسی پھڑھو میں نے کہا کتاب نہیں پھڑنا میرے خلی پڑھتا پڑھتا ہی ساؤں گیا دا رہا ہے اور یہاں اپنی ممی کلو کتاب لے روہ رز سوڑے کامی کتے ہیں انہیں آرام نہ چھڑ دیں نہ چھڑ دیں میں کوڑے مارنے سے ہیں ہاں لکھا کیا اس میں روہ رکس تکین پرہ اتر ایک کیا مطلب ہے اس کا ایسا بڑا جیب جیہ ترجمہ ہے کیا ایسا تیرا بڑا خبی کونی ارگا مو آگا تپریس تیرا نفرتی تھی اس اس نے جو اب پڑھا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس نے لکھا ہے کہ تیرا مو بڑا گلے ڈڈو ارگا ہے ہاں یہ لیکن کتاب کو کیسے بتا چلا حارون صاحب یہ کتاب نہیں کتاب پچھاند نہیں رہی نا ہاں 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 لیکن کی اچھنی میں پوستا جیب 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 پڑھا یہ گیا اس نے حرامام عشاء حقہ فرصیح نہ تم دیمتے بڑا ہاں آمراو 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 ماخ و آمراو راحت سالان پایا کیا ہے؟ نمون راکستی میخ پتھے کھانڈالی پیڑوں دی میچے شیف آہاتیو پتھے باغ جیل پڑھے ہمنا ریپا لیکس سمیں دے تو آہ ٹھیک ہے کہتا ہے جوتی نانڈا پڑے ہی کیتا ہمنا یار یہ کیا لکھا ہے اس میں نمون راکستی میخ آہ کہتا ہے جب بلو بیجا کھانگ رہا ہمنا ایو راکستی میخ پانی پا کے سینے دی آگ پچائی ہوں دی ہاں یار کی ہے ہس کیوں رہے ہو ادھر دیکھو جس طرح وہ دے لکھے آگئے جس طرح میں نے کوئی بچانہ لاؤندہ ہے کہتا ہے ہاں 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 winner em we'll come back Welcome back ja ARun great کافی دیر سے ویٹ کرئیے تو ہم اپنی آڈینس کے پاس چلتے ہیں اللہ ہی قسم جی اسلام علیکم جی والیکم السلام میرا نام احمد حسن ہے اور میں خود پویٹ ہوں آرے بھائی رون میں نے کافی ساری ویسے تو اردو میں غزلے لکھے لیکن ان میں سے دو پڑھنا چاہوں گا ادا کریں جی اس سے علفت میں ہمیں اس کا دیا کوئی درد معلوم نہیں ایک جو ان کے دو بول بھی ہمارے لیے شراب ہوا کرتے تھے ہوئے ہوئے دوسرا اشیر ہے کہ ہلکہ احباب میں اور بھی بہت سارے پھولتے شامل ایک پر پھولوں میں میرے لیے تم گلاب ہوا کرتے آرے واہ واہ میرا نام احمد حسن ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ احمد سے نفرت کرو گر اسی اچھا لگے آرے احمد سے نفرت کرو گر اسی اچھا لگے تیرے علاوہ کسی کے لیے خود کو نکھا رہا ہونا واہ واہ بہت خوب صحیح احمد حسن ہے پائی بڑے مشہور ہوں تھے کیوں اس نے بندہ اسی کلو میٹر سور کر کے پاس چھے اتر جاندہ یہ تو اتر جانی نہیں جیسے جن میں جانا ہوں جی اسلام علیکم میرا نام نائمہ ہے جی اور میں آپ کا پروگرم بڑے شوق سے دیکھتی ہوں اور پوری ٹیم جو ہے میری بہت فیوریٹ ٹیم ہے اور یہاں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے باقی بھی دیکھنے والا کو بھی میں یہی کہوں گی کہ یہ مزاہ کا پروگرم تو ضرور ہے لیکن اس میں سیکھنے کو جو آپ باتیں بتاتے ہیں وہ ہمارے بڑے کام کی چیزیں ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں تو ہماری زندگی بڑی ہی آسان ہو جائے گی ہماری بہن نے کہا کہ انہوں نے اس شو سے بہت کچھ سیکھا ہے تو بہن آپ نے ان تاڑیوں سے کیا سیکھتا ہے نہیں ہی تاڑیوں سے کچھ نہیں چکا حرون صاحب جو اس دن بتا رہے تھے کہ دونڈوں سے پوری فیملی کے لئے اوملیٹ تیار کرنا اس کا گھرے لو خواتین کو بہت فائدہ ہوگا یہ میں نے کب چکھایا ہے نہیں چکھایا نہیں نہیں سارے شو چین جی بیٹھے رہنے میں فول سلیب نہیں پھانی ہے ہر گلچ بولتا ہے موفتو دنبر کی شکلی اچھا جی نیکسی السلام علیکم والیکم السلام میرا نام تیس آور اقبال ہے میں لیٹریچر کا سٹوڈنٹ ہوں این کیا تھا بیچ میں این میں براکٹر بیچ میں انگلیش اور درج فتیا آجے میں اپنی ایک چھوٹی سی گزل لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں سار عطا کریں چھوٹی لکھنے کے چھے بھی نہیں دیں میں دنیا سے دامن بچا کر چلا ہوں محبت کے سجدے ادا کر چلا ہوں تماشا بنا ہوں زمانے میں لیکن میں اک بے وفا سے وفا کر چلا ہوں مجھے بار دولت گوارا نہیں ہے میں غربت میں گردن اٹھا کر چلا ہوں خدا یہ کرے تم صدا مسکراؤ تصور تمہارا دعا کر چلا ہے اسلام علیکم سار میرا نام محمد احمد نوید ہے اور میں ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی جازے سے دلے منصف نے کہا سزا ہے کہ سزا دی جائے آپ سے پیار کی ہر بات بھلا دی جائے بے وفاؤں سے بچھڑ کر جو پلٹ کر دیکھے آگ اس شخص کی آنکھوں کو لگا دی جائے آگ اس کی آنکھوں کو لگا دی جائے کوکے مجھے لگتا ہے کہ تم نے پلٹ کر دیکھا ہے رام بہت اچھا ہے سر تارک عزیز صاحب دا شو شروع ہو گیا ہے ویسے ایسا بچہ جب یہ اللہ تعالی اس کو نمبی زندگی دے جب یہ بڑا ہو گیا تو محلے میں ایسے بابے کی لائٹن شائٹیں خراب نہیں ہوتے وہ بولتا اس انداز میں ہے نا کہ لسکو والے کے اندازتے ہیں لائٹنہ خراب کرے اور انداز شہر پڑھ دے جائے تو سیاستدان نے بلانا ہوئی نا اور اے ہو جائے بچے نے پیو ڈاڑ دا بھی نہیں کیوں یہ رہی دی میں تو اچھی آواز ہے اب کا شہر بہت خوبصورت ہے یہ گجر فین اور یہ بندہ آپ کے ساتھ جائے گا بندہ کو ساتھ جائے گا اچھاٹکنی ہونا گڑی ساتھ اے ہو جائے شہر تم آنا تیرا یار بھی ہو سکتا ہے زیادہ شہر پڑھنے سے بندہ بیمار کی ہو eenا اللہ با 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 میں ٹھائیل بھی اچھی سر بہت ہی کسی نہ دی کسی کے چہرے کو حکارت کی نظر سے ہر چہرا کا مہبوب ہوتا ہے لیڈیاں اتے چلیاں جان شہرے مبرمات کا کان GG درسنگ تے بےکھو ساری رات دیوہ بھال دا رہنا چاوٹسہ تو میدھے نال ہو جی شکل بنھا تو کہ اے نائنو جا کے کہتا مرا مو لال کرتی ہو انہیں مارجوں لائل فیر نہیں ہے دارک براؤن ہو گیا یہ پیو ساتھ سال لگا مانگتا رہا پاہی میرے کارنو آگا لگی ویلو میرے باتے سا رکھتے ہیں اور میں میں وائیڈ لائف آلے نے آگے پیو پوچھی ہے اچھا تیر کوئی دار لسنس ہے گو کہ اپنی خانتا پکیا ہے کہ ایک فوٹو لو آگے ایک شاید سونی آجے جو تو پیدا ہے اب باہی نو بینک کے فکس کرون لگا ہی بھی سال لگی میں جو پرافت ہوگا دے جنہا جی بھائی بات آپ جواب دینا آدھا جواب دینا ہی نی آگا جو کہ کچھ راگ سی نے رگڑیا ہے جنہاں باہر آگے پھر انہوں رگڑیا ہے اب انہوں چھ راگ لبے آگے انہیں رگڑیا ہے انہوں نے کہا کیا حکم ہے میرے آقا کہ انہوں نے کہا چھوٹا جا کاماو کہندہ ویگ تو اندھا نا کہی میں انہوں اے والا صاحب کو کتل ہو گیا اے والا صاحب کہندہ تسی بدلہ لائلو تسی میرا منڈا مار دیو انہوں نے جتا ہی آکے منڈا لکھیا کہندہ نے اسی عدالتی جاہاں گی کچھ اپا چارلی کو بھی چھراغ کی اچھا انہوں نے رگڑیا ہے جنہاں دنہوں ناچھتا ہے اماند کا بھی چھراغ سی انہیں رگڑیا ہے جنہیں نکلے ہے انہوں نے کہا گانا میتن نہیں اسوں کھانا نا تنوں سکھ سکتا آگا ساب کو بھی چھراغ سی نہیں میں ایمان نہ میرے کو اللہ دکھتا آگا ساب کو بھی چھراغ سی ہم رگڑیاں نکلتے ہیں رمانس بھائی کے باس تھی چراکتا ہاں ہے انہوں نے رگڑیاں جن نکلتے ہیں میں نے نہیں آرہا یہ جو جو رگڑیاں جن پچھے ہیں یہ مہمارا نکلتے رگڑیاں دے جن چراکتے ہیں بچوں کہہ رہاں گانا دین سرائیں گا آرزو کے پاس چراکتا ہے اس نے رگڑیاں جن اچھل کے آؤٹر میں بجا آغا ساب کو بھی چراکتا ہے انہوں نے رگڑیاں جن نکلتے ہیں بیٹا ایسی چیزوں کو ہاتھ دے لے گا حارون صاحب کے پاس چراکتا ہے آپ نے رگڑیاں یہ گل تو رون تو بغیر کی کر سکتا ہے آپ نے رگڑیاں جن نکلتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفی امانت کے پاس چراکتا ہے انہیں رگڑیاں پھٹ گیا اور جن نلانی سی پین نلانی سی سلیم صاحب کی چراکتا ہے نہیں یار میں نے جوتیاں لے دبے جرین سلیم صاحب ہی چراکتا ہے ایک بندے نے رگڑیاں کمزور ہی ایڈیسرہ مو کڑ کے کہنے ہاں جی آغا صاحب نے چراک رگڑیاں جن باہر آگے کہنے کھان تو اللہا با کھانا سلیم نے رگڑیاں جن باہر آگے کہنے تاڑے پہلے کھانا نہیں وہ تو میں نے پولایا چراک رگڑیا جن نکڑیا ایدھے 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 ناظرین وقت چھوٹ سے بریک کر کنی من جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد ہوشی آریا ہوشی آریا ہوشی آریا اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ روزے کے ساتھ ویسے انرجی ذرا انسان کی نا ڈاؤن ہو جاتی آپ لوگ ایک چراغ کی بات کو لے اپنے اتنا کھینچا پچھلے سیگمنٹ میں بریک میں سوچ رہا تھا آپ کو اس طرح کی باتیں اتنی کہاں سے آ جاتی ہیں دیکھیں آپ تو یہاں شو میں بیٹھ کے سوچ رہے نا جی جی ہم گھر جا کے سوچتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے فابل کی آواز بھی سن پنکھا چلانے پہنا جائے بھائی کون کون کدھر کسٹمر آجی کرو ٹھیک کی کرنا جائے بھائی تو پوری نہیں پہنے پکھے بھی ٹھیک کرنا ایدھا ایک پار پلکے تھے وہ لاک ہے دادی نے دیا ہے وہ انجنج کر رہی ہے سر ایک پر تڑا فینس ہی ہو میں لاتا ہے کون ہے تم یار میں سر ایک انتہائی غریب آدمی ہوں سر مزدور آدمی ہوں بجلی کا بل سر سوا لاکھ روپے آگیا ہے میرا اوہ مائے گا انہ پرانہ انہ آگیا نہیں سر سر میں اتنا بل نہیں دے سکتا میں گھر کی چیزیں بیچ رہا ہوں سر بھائی تمہاری بات سن کے دل پسیج گیا ہے تم کچھ نہ بیچو ہم تمہیں ویسے مدد تمہاری کر دیتے ہیں پیسے دے دیتے ہیں ویسے کیوں مدد کر دیتے ہیں میں کوئی نشا کرتا ہوں میں نشا ہی ہوں مجھے کوئی چیز خریدے تب میں پیسے لوں گا میں خوددار آدمی ہوں سر اچھا یہ پنکھا کتنے کا بیچو گے پھر یہ جی میں لیا تو ستر ہزار کا تھا ہاں 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 ستر ہزار کا یہ پہلے ایسی سی ہاں ستر ہزار دے میں دو ہزار دا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے اچھا اچھا دو ہزار کا بیچ رہے ہو جی سر ہاں تو انہوں نے دے قربانی دا بھی نینہ سنگ ٹوٹا ہے اچھا سنو پندرہ سو ہم تو اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں نا بہاوتاو نہ کریں ہاں یہ دو ہزار کا پنکھا ہمیں دے دو سر بڑی مہربانی سر پروڈیوسر صاحب انہیں دو ہزار روپے دے دیں یہ بہار آ رہے ہیں کیا نام گیا تمہارا سلیم پورا نام بتاؤ یار سر آغا سلیم سر میں اکاڑے تو آگیا مہلا ملتان تو اکاڑا مہلا ملتان اچھا تم ایسا کرو جاؤ دو ہزار روپے لے لو سر جی اندھے رو سر جی اندھے بست رو تو پنکھا تو چھوڑ جاؤ سر لے آ رہے ہیں سر ایک بڑی پنکھا سر لے آ رہے ہیں کاروں نے بیجتہ پیک کر کے لے آگیا پڑیو سر صاحب پنکھا لے لیں اس سے سر میں ایماندار آدمیاں لے آیا کم میں نے یہ کیا ایک ہی اور دو ہزارج میں ہوا پکھا دیں تو جاؤ یار پھر جاؤ یار پھر نہیں تو نہ بیچو نا تمہیں گاہک اور بہت گاہک اور بہت مجھے لگتا ہے یہ والا پنکھا تو پھر بھی ہوا دے گا وہ والا نہیں دے گا اے ارزان ہو نا پرانیاں چیزانا پتا ہے سر مدد کرنی ہے تو کرو کسے مجبور آدمی دے مجبوری دے آپ فیدہ نہ چکو نہیں ایسا تو ہم نے سوچا بھی نہیں اللہ معاف کرے اچھا پھر پکھا دے لو نا تو اے ہوئی لیلو ہو نا تھوڑی دیر بعد وہ لے بچے ہنج کر کے چھڑ دیا ہم نے دو ہزار کا یہ پنکھا بھی ہم لے لیں گے رکھ دو یہاں چلو جا خوش ہو تم سر میرے بار دیکھیں ہم نے مدد کر دیا واقعی بل بہت آرہ ہے غریب آدمی کھا ایسے بھی مبارک مہینہ ہے اس مہینے میں سر میں مجبور آدمی ہے کر دیاں شہوا بیج رہے ہیں لو جی سارے کردیاں چیزیں جو پکھے تو بھی مجبور آئے اب یہ لے آئے ہو سر یہ ستن ہزار دا میلے آسی دو ہزار دا دے دی آنگا تو دو ہزار کا تو ہم نے پہلے وہ خرید لیا مجبور آدمی دی مجبوری دا فیدہ نہ چکو لینے دا لاؤ چلو یہ بھی ہمیں دو ہزار کا دے دو سر میربانی بہت شکریہ سر حرون صاحب کیا ہو گیا گیا ہے آپ کو پروڈیوسر صاحب چار ہزار دے دیں رمضان کا مہینہ ہے آہ نہیں سر کوئی مسئلہ نہیں ہے سر مشبور آدمیاں بچیاں نے کھیڑ گئی کرنا ہے جو تو کرب بجل ہی نہیں ہونا ہی ہم تمہیں پیسے دے دیتے ہیں اس کے یہ جا کے نہ بچوں کو دے دو ہے اوہ سر دعا کرو اللہ کوئی بچی بچا بھی تو دے نا اے اے دادی تھی فوٹو چکی تا کیتنے کی دوگے گڑیاں سر ستر ہزار دی لئیتی دو ہزار دی دیتے ہیں یار تو مات یار را بڑھو راہ اے ستر ہزار دی جاڑی ہاتھاں دے آترا کے بچھی مو بسے وال ہٹھاؤں مجھ جنہا رہی ہے اے اللہ فرامہ صاحب نکل آئے ہیں مجبور آدمی نے مزاق نہ کرو لینی ہے تلونی سے میں چاہ رہی ہیں نہیں گڑیاں دے دو ہمیں ایک خرید لیتے سر میربانی سر یہ کتنے کی دے رہے ہو دو ہزار سر چلو دو ہزار خرون سب کیا ہو کے آگے ایک سیکنڈ چھ ہزار میں کام ہو گیا ہے نا تمہارا سر بڑی مربانی مولا نے بڑی رنگ لانے نے اوئی بات نہیں اے 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 مجبوریہ بندینوں کتے کتے زیان دیا نے میں کنی دن لے ہوا کی بنا ستر دی نہیں ساتھ ہزار دی اور یہ را بھلا کیوں لے اسی یوں داڈی دے سیر دی مالش کرتا ہے سر سندل دے شرپت نل کون مالش کرتا ہے اچھا یہ سندل ہے پھر ہی ہو جائے حال اندھا ہے سر لینے تلو مجبور آدمی دے مجبوری دے فائدہ لے چکے اور یہ بھی دو ہزار میں بیچ ہو گئے نہیں اٹھارہ سو پھلاس آر پہ جیسٹی پھلاس آر پہ سوپر ٹیکس پاگلو تم چھے ہزار لوٹ چکے آپ تک لوٹ چکا ہوں اے اس ملچ کدی غریب نے دی کسا نو لٹے آئے اے غریب تے ہمیشہ آپ ہی لٹے آگیا آپ ہی لٹے آگیا اے ہوئے ہوئے یار مجھے تم پہ ترس آگیا جو اے ترس نا کھائی ہوئے میں کو نشا کرنا میں کو نشاہیاں اے تینوں لائنا سید نور نے دیتیا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ ویسے تم کام کرتے کیا ہو سر میں سلیشن پہ کن مہلیا ہوں اچھا یہ کن مہلیا ہے وہ کہاں اسٹیشن پہ کن مہل ہیں سful , حسنEm کن مہل یہ بیٹھے ہوتے ہیں اسٹیشن پہ اور یہ ہیںکٹل کی بھی انفیکشن کا گھر ہوتń یہاں وہ لوہے کی آزار اور چھوٹ ھین مچ بنائی ہو جاں حسنہ بڑ کے بیٹھا ہو شب صرف ریڈیو لائے ہارے آئے لو اللہ چان تھے چابی پر اندیاں اسٹیشن پہ کان وہ بھی گل کرتا ہён沒 رہتا جو لیکن ساروں نے ہونا اچھا بڑا 오ن سوری لای سرحہ مت چاہچہ اس بئرے dwelling کے لئے والرحب اس دینوں کے لئے يحتاج �ر سارا اورہutches باؤ گوگیں تو مجھے کوئی اتنا تجربائن لوہوں کا نہیں ہوا ہم تو ہمیشہ ENT کے بعد ارل Pe popul erfolgreich اچھا انہوں نے لوے کا ایک والا میں نے اس لطر کی برایا Association مردیر کے بندے نے یو تھا مردیر کے برای کان چھے تیل پا دیلے کبھی کسی نے کرایا ہے کان صاف میں کرو آئے سارا وہ اس قدر زبردست پریشر مارتے ہیں کان کے اندر کہ وہ کئی دفعہ لگتا ہے کہ آپ کی سوچیں بھی بار لیا ہے لیکن سار وہ جس لئے کان صاف کر دے نا جس لئے انجین کر کے کر دے نا بہتا بہتا اچھا میں نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں میری غلطی میں محب کر دے ہو کچھ نہیں توسی ایک مجبور تھی مدد کرنی ہے کہ نہیں ہے میں جاوا اب آزان لاؤنا اتھے ساروں میں آزان بھی لاؤنا دے کیا سفائی کان کی اور کیسے آزان لگاتے ہو سفائی کان کی ایس لئے تو آئے سفائی ہماری جیب کی اللہ لے تلو لیڈے میں جاو جاو یار تم جاو یار تم ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ ہزار روپے سے تمہارا وقت گزرتا ہے بالکل گزرتا ہے میں دس کر دوں بڑی محبت چلو دس کر دیئے دس ہزار دے دیں جی اسے اگر تم چیزیں لے جانی چاہو تو لے جا سکتے ہو او نئی سر میں حرام نہیں کماندھا میں اکو نشائیاں بڑی داری مہربانی اوکے خوددارہ آدمی خوددارہ اگلدہ ساں تخیر دیا پاییدہ تھا مو نکلے گائے میرے اپیو دیا آخری نشانی میرے کول رہا ہے کہ اسی اوئے 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 تو سلطانہ ڈاکو دا موڈا نہیں اوہ تے میری امیدہ پستانے ہوئے اوہ اوہ یہ کہ لے اصلا لے آئے یہاں پر سر میں کوئی لٹن نہیں آیا میں صرف ویچڈ آیا میں اے ایلوڈڈ نہیں ہے کہ تے میں بلا کنے کنے دا لے آئے کنے دا ہاں کنے کنے دا ستر ستر ہزار دے کنے کنے دا ویچڈا انہوں نے اندازہ بھی نہیں ہونا تاڑے کھان دا کوئی بنا ستر دوگے پڑے اچھا ہوتے ستھانا ڈاکو دا دو جا شبانا ڈاکو دا ہاں اوہ میرے ماں پہ ہو دیا نشانیہ نے بچ پنچوں چور سپائی کھٹ دے سن اوہ پلاسٹک دیا نے یار یار بیسے انہوں نے اپنے کھلونے اتنے سنبھال کے رکھے میں حیران ہو یار بڑی لیلو سر میں پانچ پانچ سو ست دے دیا گا پانچ پانچ سو دے بین کی ہے سر اچھا چلو دے دو جار حرون سب یہ گینگسٹر آدمی آپ کو ہو کیا گیا ہے موچ پلاسٹک کے ہیں پا گوگا بھی گیا کانمیلی کو اچھا وہ ادھا موو واک کے کہندہ تری ٹوٹل سروس ہوئے گی بچ پوری بھی بندے کلوکی کی کرانتی ہے یہ یا ہے سر اے سمان میں صرف ہزار پیدا بیچ رہا موائل بھی میرا قلاللہ ای سمان صرف ایتنا صرف ایتنا چیزیں کار کھٹ کے ساڑے کول رہے ہیں سر اے سامان تو اسی ہزار دا لے رہے ہو کے نہیں لے رہا ہوں یار لے رہا تو یہ سیل فون بھی اندر تھا تو تو میں رہا ہے سر اے بڑی نواز بہت شکر ہے ہزار اور دے دنے جی پہ میرے خیلی حروم صاحب نے بھی کرو ساریاں چیزیں بیچ دیتی ہوں ہونڈ لے رہے ہیں نہیں اب مجبوریاں انسان تو کی کی کرانیاں اوہ مرے ہیں اوہ مرے ہیں اتھل آئے ہیں کیوں اپی چھو پا میں اب بید آدم نکل گیا ہوا یار یہ ہو نہیں ہے یہ فائر ایکسٹنگوشئر ہے آغا صاحب آگ بجاتا ہے آگ اچھا میں سمجھے 20 لٹر ٹیپ ہے نہیں نہیں یہ اب آگ ایس تکرا ہے اندازہ بھی نہیں ان میں کنت آ لیا ہے کتنے کا ستردار ہاہ اور تم یہ دے دو کے دو ہزار کا ماشا آپ کون ہیں اپی کرولا کیا ہیں جی پہ ہے نا یہ تو راشالی جگہ تو نہیں لگتا گھروں میں ہونے چاہیے گھروں میں ہوتے ہیں وہ سارے بیلڈگاں دے بچے لگیا ہوں اندینے سلنڈر ہے یہ دا کارتے سارا ڈیڑھ مر لے دا اسے سلنڈر رکھن کے آپ پین کوئی ڈیڑھ مر لے دا سارا کارنی ہے گا نہ رہنے امتریاں کھتیاں آپ کون ہیں بینیاں مہدی تو اصل ماجرہ کیا ہے اصل ماجرہ ایک ہے کہ اسی چنگے پلے امیر کھاندے پیندے لوگاں سارا ڈیڑھ کنال دا اپنا کارے یہ تو گھر کی چیزیں بیچ رہا ہے حرون صاحب کوئی ہے تو ترس نہ کھانا تسی اچھا ہاں جی ابھی تھوڑے دفتروں لا کے لے سار تو ہشاریاں کس کا شو ہے ہم صاحب کا شو ہے ہاں تو ہم صاحب کا ہی سمان ہے اے اے حرون صاحب میں شہی یہ نشا کر دے نشا کر دے ہاں ویڈا تکڑانے شہی وہ دیسی کی ہوتا نشا کر دے ناظرین یہ تھا آج کا شو انجل آپ سے ملاقات ہوگی نیک شو میں اپنا بہتا خیال رکھئے گا اللہ حافظ